یہ کیا ہے دراخت اور یہ کیا ہے روٹس ایسے لگتا ہے میں انڈر گراؤنڈ آ کے نا آپ کو روٹس دکھا رہا ہوں سلام علیکم ناظرین میں عدنان زفر ہوں آج کا بلا کرتے ہیں شروع میں یہاں دراخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں اور بیٹھا کس کے اوپر ہوں یہ ہے نہر ہے اور یہ چھوٹا تھا بند ہے بڑی نہر ہے یعنی کہ ندی نہیں ہوتی ندی جو دریاؤں سے نکالتے ہیں زمینوں کو سراب کرنے کے لئے یہ آگے تک دیکھیں جا رہی ہے یہ ادھر سے آ رہی ہے تو یہ اس کا بند ہے یہ دریاؤں سے یہ بند ہے بند مطلب یہ دیکھیں یہ ندی ہے پڑی یہاں سے پانی آتا ہے یہاں سے جاتا ہے نیچے سے ہو کے نا یہ ادھر سے کروز ہوتا تو وہاں سائیڈ میں نہر دکھا تو وہاں جاتا ہے یہ بلکل نیچے کر دیتے ہیں نا اس کو تو یہ بند ہو جاتی ہے پانی یہاں نہیں جاتا پھر یہاں بیٹھا رہتا ہے نہر میں اور پھر جب اس کو اوپر کر دی جاتا ہے اب ہوا ہوا ہے تو یہاں سے پانی آگے جاتا ہے یہ بند ہے ٹھیک ہے یہ بھی کھلا ہو گیا یہ اس سائیڈ پہ روڑ ہے اور روڑ کے سائیڈ پہ ایک اور چھوٹی سی نہر جا رہی ہے یہ یہاں سے پانی آتا ہے بند کے اندر سے یہ دیکھیں پھر یہ آگے یوں جا رہی ہے یہ ان کی مرضی ہے اوپن کریں یا نہ کر جب ضرورت ہوتی ہے اوپن کر لیتے ہیں ادر وائد بند کر لیتے ہیں اور یہ مین ہے ابھی فیلحال خوش کیا پانی یہاں نہیں ہے سردیاں ہیں نا تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ بیل تریہاں نہر کے اندر چل رہا ہے یہ نہر ہے ساری مجھے یہاں ریت پھرنے آیا ہوا ہے تو گھر بنا گھر کی بیلڈنگ بنانے کے لیے ریت وغیرہ نہیں پڑھتے یہاں سے یہ ریت پھرے گا دیکھیں یہ میں نہر کے بلکل اندر ہوں دیکھیں یہاں پر ابھی پانی تھوڑا ہاں سے جانبار ہر چیز پانی پیتے ہیں باقی ساری خوشک ہے دیکھیں اور یہاں پر تھوڑی کیچڑ بھی ہے چپ چپ یہ بھی ہے یہاں سے دیکھیں یہ کتنی آگے تک وہاں سے آرہی ہے سامنے بلکل سامنے وہاں پر پول ہے ٹرافک کا ساریڈ پر دیکھیں یہ آگے یوں ٹرن ہو رہی ہے یہ بہت بڑی ہے جب اس میں پانی آتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ گھری ہو جاتی ہے یہ ایسے جب خوشک ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے یہ گھری نہیں ہے لیکن جب پانی آتا نا پھر یہ خود گھری ہو جاتی ہے خود ہی یہ ریت نیچے چل جاتی ہے نا ریت بہت دور نیچے چل جاتی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں یہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے پکی مطلب کے اینٹوں کی جو بنی ہوتی ہیں ہم اس کو پکی کہتے ہیں تو میں آیا تھا نہانے یہاں پر کھڑ کے میں نہا رہا تھا وہاں وہ جو لکڑیاں لگائی ہوئے ہیں بینسوں کے باندھنے کے لیے میں چل کے دکھا تھا میں رسی کو بھی پکڑا ہوا ہوا تھا تاکہ میں آگے نہ ہوں اچھا تو میرے کزن نے مجھے ایسے کھینچا تب نیر چل رہی تھی پانی بھیہ رہا تھا میرے کزن نے کہا شاید مجھے تیرنا آتا ہے اس نے مجھے نیر کے آگے کھیچ لیا آگے جیسے کھینچا میں یہی نیچے یہ کھائی ہو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو کھائی کے اندر نیچے آ تو ویسے گیا ہوں مجھے تیرنا نہیں آتا آ تو چلو ویسے ہی گیا ہوں چلو بھئی نیچے گہرائی تو دیکھا ہوں کہاں میرا پاؤں لگتا ہے نہیں لگتا پھر میں ایسے نیچے گیا ہوں اور نیچے گیا ہوں اور نیچے گیا ہوں پاؤں لگے ہی نا بھئی تو اوپر نہیں آ پائے گا پھر میں نے اوپر آنے کی اوپر آیا پھر میرے کزن نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر نکھا لیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ چانوار یہاں پر پانی پی رہے ہیں یہ پانی یہاں پر ٹھہر جاتا ہے نا یہ جگہ گہری ہے تھوڑی سی یہ وہاں سے نیر کے اندر سے چل کے آ رہے ہیں سائیڈوں میں یہ دیکھیں گھاس لگی ہویا وہ کھا رہے ہیں یہ سائیڈوں پر لگی ہوئے گھاس ایسے کھاتے ہیں چلتے آ رہے ہیں نیر کے اندر سے اور پھر یہاں پر ان کو پیاس جو لگی ہوگی اتنا سفر کرنے کے بعد پھر یہاں پر پانی پی کے پی جس کو پیاس ہے وہ پی رہے ہیں جس کو نہیں ہے وہ آگے جا رہے ہیں اس طرح سے چلتے جائیں گے اور چارہ بگریوں کے لیے فری کا نیر کے اندر سے بھی ملتا جا رہے ہیں یہاں ایک وہ اوپر ہے اور یہ بچہ ہے چھوڑا تھا لکڑ لکڑیاں سٹیکس انہوں نے آیا ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں اب لے کے جا رہے ہیں ان میں بیبیز بھی ہیں اور میل بھی ہیں فی میل زیادہ ہیں میل بہت کام ہے ہم یہاں سے بائک نیچے ہوتاریں گے نیر کے اندر وہ فروڈنگ کریں گے تھوڑی سی اندر آگے ہوں بلکل نیر کے میں یہاں بلکل نیر کے اندر بائک جلا رہا ہے بلکل نیر کے اندر ہے اور فروڈنگ نیر کے اندر بائک جلا رہا ہے سامنے وہاں پر ہے پھول پر جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے بلکل ہمارے پھول ہے اور اس کے اندر پانی کھڑا گا ہے ہم اس کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں یہ پیچھے سارا نیر کا سفر میں کراس کر گیا ہے یہاں تک آیا ہے اوف روڈنگ کرتے ہوئے بہت مزا ہے اب یہ بزنی کتنا گہ رہا ہے اس کے اندر جا تو نہیں سکتے بائک لے گے بارہ یہی سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ پول ہے اوپر سے یہ دیکھیں ٹریفک گزر رہی ہے یہ بائک گزر رہا ہے ہم یہاں پر آگے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھیں سامنے پول ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہ سامنے اس کی نظر آلی گریل نیچے گر گیا ہے پہلے یہ بلکل صحیح تھا بنا ہوا تھا نیر آگے جا رہی ہے وہاں سے دیکھیں نا سائد مجھے لگا یہ خوشک ہوگا ہم یہاں سے گزار کے درخت دیکھیں اس کا یہ اس طرح سے جھکا ہوگا ہے یہ اس طرح سے جھکا ہوگا ہے یہ اپنی جڑوں کی وجہ سے اس طرح سے کھڑا ہوگا ہے اگر یہ اب تک گر گیا ہوتا ہے نہر کے اندر جب سلاب آتا ہے تو بڑے بڑے درخت گرا دیتا ہے نیچے یہ تو پھر بھی نہر آئی لیکن یہ تھوڑا سا اوپر بھی ہے اس کی جڑیں تھوڑا سی مضبوط ہیں اس وجہ سے یہ نہیں گرا ورنہ اکثر کنارے پہ جو درخت ہوتے ہیں وہ نیچے ہی گر جاتے ہیں یہ ہمارے بائک کا ٹائر کا نشان یہ دیکھیں یہ سامنا ہم یہاں سے نیر اندر سے لے کے آئے ہیں ہم پل کے بلکل اوپر کڑے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم آئے ہیں یہ ہماری بائک کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس سائٹ پہ کچھ اس طرح سے خستہ حال ہے ساری ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں پیچھے نیر خوشک نیر بھی بہت کمال لگ رہی ہے سائٹوں پر درخت ہیں گیلی گیلی ابھی مٹی ہے یعنی کہ ریسینٹل ہی خوشک ہوئی ہے یہ خستہ حال ہو کے نیچے گر ہے یہ یہاں ٹوپر کی طرف تھا گریل بنا ہوا تھا تو یہ نیچے گر کے ایسے لٹک گیا ہے چیز طرح کا ویو ہے پل سے نیر کا یہ جو پیگرانڈ یہ بھی ٹریکٹر یہاں سے گزرے گا مجھے لگتا ہے بائک ہٹانی پڑے گی ایوی ٹریکٹریک بھی یہاں سے گزرتی ہے لیکن ان کو بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے کیونکہ پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہے وہ وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے بلکل ساتھ یہ والا روڈ لیں گے یہ اندر سے کچھ اس طرح بننا ہوا ہے آف روڈ ہے یہ بھی خوڑا سا آگے چل کے دکھاتا ہوں آپ ہوتھ ہوتھ کیمرے میں ریکوڈ ہوا ہے پتہ نہیں نہیں ہوا میں نے یہاں پر ہوتھ ہوتھ دیکھا تھا جو اپنی چون سے لکڑی کا سراس کر دیتا ہے پتہ نہیں کیمرے میں ریکوڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے نظر آیا ہے میں نے میرا کیمرے کا فوکس بھی وہی پر تھا کنارہ پھر بھی کچھ اچھا ہے بہت اچھا ویائی پی سیدھا سا ویو آ رہا ہے آپ کو جب اس میں پانی ہوتا ہے تو آؤٹ کلاس لگتی ہے یہ جنگ بہت ہی کمال یہ لگتی ہے اتنی ہی بڑی ایک نہر ہے اتنی بڑی ہے چڑھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی ایسا لگتا ہے جیسے دریاؤ تو اتنی بڑی ہے ہمارے وہاں سیٹی میں جو میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اس کے پیچھے ہے جنگل والی سائیڈ پہ جہاں سے لال سوارہ لال سوارے والی سائیڈ پہ تو کبھی موقع ملانا وہ کبھی خوشک نہیں ہوتی موقع ملانا میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا وہ بھی بہت بڑی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی ہے اس کے سوارے پہ درخت بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ درخت ہے مزہ آتا ہے اس کو دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ایمازون ندی میں آگئے ہوں اس طرح کے کانٹے ہیں جی ہمارے ٹائر میں لگے نا تو بھائی صاحب پنچر ہو جانی ہے اور پنچر والا اردگرد کہیں بھی نہیں ہے یہ ہم ویلیج میں آیا ہوئے ہیں تو احتیاط سے جانا پڑے گا یہ آج میں آیا ہوا ہوں اپنے خالوں کے گئے امی جان بھی ساتھ ہے امی جان وہ خالوں کے گھر اتا رہا ہے تو میں ان کے ویلیج میں ایسے گھوم رہا ہوں بائی کا اترنے کا راستہ ہی نہیں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی سیچوئیشن ہے ساری تو بائی یہاں سے کیسے نیچے اتر دی بائی کو وہاں کھڑا کر دیا تو میں خود سے ہی نیچے اتر آیا ہوں آپ بتائیں کیسے لگ رہا ہے میرے پیچھے وہاں ایک اور پل ہے آگے آگے جا کر ایک اور پل ہے ایک اور چیز دکھا ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی کمال ہے میں نے خود فرس ٹائم دیکھیا ہے مزہ آتا ہے ویلاغ بنانے مزہ آتا ہے دل سے بناتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے ایکسپلور کر کے نا ایسی نئی نئی چیزیں یہ کیا ہے تراخت اور یہ کیا ہے روٹس ایسے لگتا ہے میں انڈر گراؤنڈ آ کے نا آپ کو روٹس دکھا رہا ہوں تراخت یار میں نے خود فرس ٹائم دیکھی ہے لائف میں یہ اس طرح سے روٹس ہیں انہی کی وجہ سے یہ پانی مطلب کہ اس کو کٹ نہیں پاتا ورنہ یہ آگے بھی چلا جاتا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی روٹس ہی ہیں جو زمین کو آپس میں جکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے اس طرح سے جگہ ہے جہاں سے میں نیچے اتر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی تھلان ہے وہاں پر اپنی بائک کھڑی ہے اور روڈ دیکھیں کتنا اوپر ہے کنارے پر کھڑوں یہ کنارہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے یہاں تک ہے مطلب اگر اس کا پانی یہاں تک بھی آئے یہ بھی مٹی نیچے جاتی ہے جب پانی آتا ہے تو مٹی تھوڑا سی نیچے چل جاتے ہیں مطلب یہاں تک میں ڈوب جاؤں گا اندر اور آپ خود اندازہ لگا لیں اگر سینٹر میں جاتے جاؤ تو اس کا پانی اور گہرہ ہوتا جا رہا ہے آپ خود دیکھ لیں میری ہائٹ میں سینٹر میں جیسے جیسے جا رہا ہوں اس کا پانی اور گہرہ ہوتا جا رہا ہے مطلب ایسے ہائٹ کی حساب سے ناپ کے دکھا رہا ہوں ملنہ یہ سینٹر کی جو زمین ہے وہ بہت خطرنات ہو یہ صبح جب ہم آئے تھے یہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اپر پہنی ہوئی ہے سویٹر پہنی ہوئی ہے تو صبح جب ہم آئے تھے تھنڈ تھی بہت تیز تھنڈ تھی آپ کو پتا ہے مجھے آج کل کے دنوں میں بخار ہوا تھا تو تھوڑی سی تھنڈ محسوس بھی ہوتی ہے تو میں نے ٹوپی بھی پہن لی میں نے اپر بھی پہن لی تو ہم صبح صبح آ گئے آٹھ بجے آنا تھا ہم نے ہم یہاں ساڑھے آٹھ نو بجے پہنچ گئے ہیں صبح اور اب دھوپ یعنی کہ اتنی تیز ہے مجھے گرمی فیل ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ ریت دیکھ سکتے ہیں تھنڈی انتہا کی تھنڈی آتا کہ میں نے شوز پہنے ہوئے ہیں پھر بھی یہ تھنڈی ہے درستوں کی چھاؤں یار کمال اور ایسے لگتا ہے میں گرمیوں میں درستوں کی چھاؤں کے نیچے کھڑوں سکون مل رہا ہے بہت کمال تھنڈی ہوا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ